اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن مجید کا مکی صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب ہم صورت المعارج کا مطالعہ کر رہے ہیں جو نمبر سیونٹی سیونزیرو اسی دنیا کے امتحان کے نتائج کیا ریزلٹ ہوں گے اسی دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا اس امتحان میں تو دیکھیں اب سے پچھلی صورت آپ پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر بھی موضوع یہی تھا تو یہاں پہ بھی وہی ہے لیکن اور پہلوں سے یہ بات ہے تو اب دیکھیں کہ صورت المعارج کی پہلی سات آیات میں اسی زندگی میں جزا سزا کی ٹائم لائن وہ ارشاد ہوئی اور پھر ایٹ ٹو ایٹین میں اسی دنیا کے امتحان کا ریزلٹ ہوگا آخرت میں کیا ہوگا اور پھر نائٹین فورٹین میں اسی دنیا کے امتحان کے نتائج میں کون ناکام ہوں گے اور کون کامیاب ہوں گے یعنی اور پہلوں سے یہ بات ہے تو جیسا کہ ایک سکولر فراہی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ صورتوں کا جوڑا ہوتا ہے یعنی ایک صورت دوسری صورت کے یعنی بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اور پہلوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے جس کو پڑ چکے کہ صورت البقرہ اور صورت آل عمران کا ایک ہی جیسا موضوع ہے لیکن فوکس کی آوا کہ اس میں اہل کتاب میں سے جو صورت البقرہ میں یہودیوں کے لیے خاص طور پر ان پر دعوت ہے اور آل عمران میں کرسچنز کی طرف دعوت جو ہے وہ پہنچائی جائے تب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے اب ایک بار یاد کر لیجئے عہد رسالت کی ٹائم لائن جو پہلے بھی آپ پڑ چکے ہیں کہ اب یہ صورتوں کا ٹاپک دعوت کا ابتدائی دور ہے جو 609 سے 612 سے یعنی نبوت کے بعد تین سال کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں اور اس کی بنیاد ان میں دین کے ایمان اور ایتھکس یہ اس کا موضوع ہے اور ساتھ ساتھ کہ عربوں کے ذہن میں جو question آئے تو اس کے answers بھی آئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جو سوال آئیتیں انہی کا جواب ہے تب دیکھئے یہی سے ہم start کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے سَعَلَى سَائِلُمْ بِعْزَابٍ وَاقِحْ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعْ مِنَ اللَّهِ ذِلْ مَعَارِجْ بہت جلدی مچائی ہے ایک جلدی مچانے والے نے اس عذاب کے لئے جو ان منکروں پر آ کر رہے گا اسے کوئی ہٹا نہ سکے گا واللہ کی طرف سے آئے گا جو اروج کے زینوں والا ہے المعارج آپ دیکھیں اسی پہ اس صورت کا نام مشہور ہوا کہ یہ معارج کا مطلب ہے اروج کے زینوں اس کی ایک شیڑیاں کہ جس سے آدمی اروج میں پہنچتا ہے سٹپ بے سٹپ ہوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا دیسین جو ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ جس سے آدمی آستہ 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 آروج پہ پہنچ جاتا ہے تو اب یہ سوال کیا گیا اب یہ منکرین نے کیا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قیامت آئے گی آخرت ہوگی اور کب ہوگی بھی لاؤ دیکھو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صورتوں میں یہ واضح طور پر بتایا کہ جی آپ کو آخرت کی جو ایک ایگزیمپل ہے وہ آپ کو اسی دنیا میں کر کے دکھائی جائے گی تو وہ کہتے تھے وہ اپنی طرف سے تنز کے طور پہ کہتے تھے لاؤ جی پہ کب ہوگا لاؤ دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سٹپ بائی سٹپ معاملات کو کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا یہ ہر چیز کو اپنی پیمانوں سے ناپتے اور پھر جلدی مچا دیتے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے آپ ففٹی تھاؤزنڈ سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں یعنی اب جو روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے ہیڈ ہیں تو وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہیں تو وہ ایک جو ان کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ اتنا لمبا ہوتا ہے یعنی دن سے مراد کے ایک اتنا پیریڈ اتنا ہوتا ہے کہ جتنا ہماری آج کل کے اپنے کلنڈر کے لحاظ سے ففٹی تھاؤزنڈ یئرز ہوتے ہیں یہ تب جا کے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ففٹی تھاؤزنڈ کے کام دیئے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کا رپورٹ دینے کے لئے حاضر ہوتے ہیں تو یہ ففٹی تھاؤزنڈ یئرز لگتے ہیں ان کو یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کا دن اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ففٹی تھاؤزنڈ یئرز کے برابر ہوتا ہے تو امیجن کریں اس لئے کوئی جلدی نہ مچاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جزا و صدا کا معاملہ ہے وہ کر دین ہے اور واقعی ٹوئنٹی تھری یئرز میں صرف تئیس سال کے اندر اندر یہ ریزلٹ آگیا اور اب سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں فَسْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِبًا اے رسول اس لئے آپ ان کی باتوں پر پورے حسن و حسن و وقار کے ساتھ سبر کر لیجئے یہ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں تب یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں اور اس کے بعد آخرت میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر ٹائم جو ہے ٹائم لین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ففٹی تھاؤزنڈ یئرز آج ہمارے حساب سے وہ اللہ کا ایک دن ہوتا ہے اور اس میں وہ پورا معاملہ ہو جاتا ہے جو فرشتوں کو پورے آرڈر دیئے ہوتے ہیں تو وہ کر کے لیاتے ہیں تو اتنا ٹائم لگتا ہے ہمارے حساب سے تو بھی اللہ تعالیٰ کے یہ قریب ہیں اور واقعی آپ ففٹی تھاؤزنڈ کو آپ کمپیر کریں only 23 years کتنا فرقہ دونوں یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شاید چند سیکنڈ ہی ہوں گے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 23 سال چلتی رہی اور اس کا ریزلٹ آگیا اللہ تعالیٰ کہا چلیں کوئی منٹ ہوگا شایئی یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹائم لائن اس طرح سے چلتی ہے تو اب اسی دنیا کی نتائج جو ہے یعنی ہم جو اس دنیا میں جو کریں گے آخرت میں کیا ریزلٹ ہوگا اللہ تعالیٰ نے کچھ پہلو تو بتائے تھے کہ دائیں ہاتھ سے ریزلٹ آئے گا اگر ہم ایک کامیاب ہوئے اور اگر ہم ناکام ہوئے فیل ہو گئے تو پھر لیفٹ ہاتھ پہ آئے گا اور پھر اس کے بعد جوتے ہوں گے مارے بڑے صدا ہوگی استغفر اللہ اب دیکھئے اس کی ڈیٹیل ایک اور پہلو سے فرمایا یو متکون السماعو کل محل متکون الجبال کل احنی اس دن جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنیوی اون کی طرح ہو جائیں گے تب دیکھیں اون تو ایسی ہوتی کہ بلکل اڑتی جاتی ہے دھنیوی جو ہوتی ہے یہ آلت ہوتی ہے یعنی اس کو آپ چلو اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ اور کوئی چیز سوچ لیں کہ پیپر آپ سوچ لیں کہ پیپر کبھلکل چھوٹا سا حصہ کٹا ہوا اگر پنکھا لگائیں تو وہ کیسے اڑکے چلا جاتا ہے جیسے پہاڑ ایسے چلیں گے اور آسمان جو ہے وہ تیل کی چلت تلچھٹ یعنی یہ بلکل آپ اگر تیل کو آپ آگ کر کے اس کو جب وہ کر کے کریں تو جو انڈ پہ ریزلٹ بلیک سا آتا ہے تو اسی طرح کا آسمان ہو جائے گا یعنی اس میں لگتا یہی ہے کہ یہ جتنی گلیکسز ہیں ساری کٹھی ہو جائیں گے لگتا یہ یہ مارا اندازہ ہے یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے تو ہم لوگ تو بس ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ فیوچر کا میں تو نہیں پتا نا وَلَا يَسْعَلُوا حَمیمٌ حَمیمًا یُبَصَّرُونَهُمْ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ تَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ يَوْمَئِذِنْ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْبِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُمَّ يُنْجِيهِ مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے مچنے کیلئے اپنے بیٹوں بیوی بھائی اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا رہا اور روح زمین کے ہر شخص کو فیدیہ میں دے دے پھر اپنے آپ کو اس سے چھڑا لیں یعنی جب جو مجرم ہوں گے جن کا ایک جو جتنے بھی فیل ہوں گے تو ان کا دل یہی چاہ رہا ہوگا کہ بھئی ہم یہ جہنم سے بچ جائے ہیں اس کیلئے بے شک ہمارے بچے چلے جائیں بیوی چلی جائے بھائی چلے جائے جو بھی ہمارا خاندان اور جو کوئی بھی لوگ ہیں جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں دوست ہیں سارے گزاروں کو اس میں ڈال دوں اور اس کے ساتھ روح زمین کے ہر شخص کو لے کر ڈال دوں اور ہماری جان چھوڑی جائے چھٹے گی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ سوری یہ نمبر ٹین کیا میں نے ترجمہ نہیں کیا تو وہ ارز کر دوں اور کوئی سچا دوست بھی اس وقت اپنے کسی دوست کو نہ پوچھے گا اس کے بوجود وہ ایک دوسرے کے دکھائے جائیں گے یعنی دوست ایک دوست کو ملیں گے ابھی بات ہو رہی کی قیامت میں کہ جب وہ حساب کتاب آ رہا ہوگا تب بھی مل رہے ہوں گے دوست اور تب ہر کوئی دل چاہ رہا ہوگا کہ یہ سارے جناب یہ جائیں جنب میں ہم بچ جائیں لیکن ہوگا نہیں فرمایا ہرگز نہیں وہ آگ کی لپٹ ہے چمڑی ادھیڑتی ہر اس شخص کو پکارتی ہوئی جس نے پیٹ پھیری مو موڑا اور مال جمع کیا اور پھر سنبھال سنبھال کے رکھا یہ اسی طرح جلدی مچاتے رہیں گے تم ان کی پروانہ کرو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا آپ پروانہ کریں ان کی یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو بس ان کا ریزلٹ یہ ہوگا اچھا اب یہ دیکھئے یعنی آگ میں سے جو ایک آپ پوری جو کھال ہوگی سکین ہوگی پوری ادھیڑتی جائے گی اس طرح کی آگ ہوگی اور جو شخص ہوگا جو مجرم ہے اچھا مجرم کس قسم کیوں گے یہ اللہ نے بتا دی ہیں اس ٹائپ کے مجرموں پہ یہ آگ کی عذاب آئے گا کہ جنہوں نے اس دنیا میں آج کل کی زندگی میں پیٹ پھیری یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کو چھوڑ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایتھکس ہر انسان میں بچپن سے ہی اس کے ذہن میں وہ آ جاتے ہیں تو ان کو مو موڑا اور پھر مال کو جمع کرتا رہا اور کسی کی خدمت نہیں گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ریزلٹ ہوگا تو دیکھئے کہ قریش کے لیڈرز اسی قسم گئی تھے تو ان کو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی سیچویشن بتا دی پھر یہ بتا ہے کہ ناکام اور کامیاب میں کیا فرق ہوگا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ منُوعًا حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے سبرہ پیدا ہوا ہے اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بقیل بن جاتا ہے یعنی اب یہ وہی جو ناکامی والے جن پہ پھر آگ کا عذاب آئے گا وہ اس طرح کے بندے ہیں کہ بے سبرہ ہوتا ہے ظاہر ہر انسان ہی بے سبرہ ہوتا ہے یار جلدی ہو جائے معاملہ تو ان پہ یہ تھا کہ یہ جو عذاب کا کہہ رہے ہو تو لاؤ پھر ابھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بے سبرے اس طرح کرتے ہیں یہ قریش کے لیڈر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آجی آپ قیامت کا کہہ رہے ہو تو لاؤ پھر ابھی دکھاؤ تو اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے یہ ظاہر ہے نیچرلی یار انسان ہی جب مصیبت آتی ہے تو گھبراہٹ تو آتی ہے لیکن پھر راحت جب ملتی ہے سکون ملتا تو پھر سخت بخیل بن جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اتنا کچھ انعائد کی ہوتا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لوگوں کی خدمت میں خرچ نہیں کرتے یعنی یہ لوگ ہیں جن کی پھر ایک مثال دے گی کس ٹائپ کے بندے ہیں جن کو آخرت میں یہ صدا آئے گی اب ظاہر ہے کہ نیچرل ہی ہے کہ ہمیں اگر مصیبت آئے تو گھبراتے ہیں اور جب راحت ملتی ہے تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں اس کے ریورس ہے تو اب ریورس کو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کامیاب ہوں گے وہ کس ٹائپ کے بندے ہوں گے اب یہ ان کے ایک لسٹ آگئی کہ اس ٹائپ کی صلاحیت یہ عمل جنہوں نے کیا ہے تو وہ پھر جنت میں کامیاب ہوں گے کالیفائے ہوں گے ہاں مگر وہ نہیں یعنی ان لوگوں کی بات نہیں ہے اس عذاب کی بلکہ جنت والے وہ ہیں جو نمازی ہیں جو اپنی نماز ہمیشہ میں شب پابندی کیسے کرتے ہیں جن کے مالوں میں سائل اور محروم کے لئے ایک مقرر حق ہے جو روز جزا کو برحق مانتے جو اپنے رب کے عذاب سے درتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے اس سے کوئی ندر ہو جائے جس کو پروائی نہ ہو جس کی تو بھی ایسا عذاب ہے اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہ جو یہ صلاحیتیں جو جنت والے کی ہیں تو یہ کہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے اور میں اپنے لئے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو بھی کہ ہم لوگ اس لسٹ میں دیکھیں کہ کیا ہم اتنا عمل کر رہے ہیں یعنی کیا نماز ہم ہمیشہ پابندی سے کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ میں مال جتنا بھی دے رہا ہے جتنا بھی فنڈ کچھ ہمیں آ رہا ہے چاہے سیلری میں آ رہا ہے چاہے بزنس میں آ رہا ہے تو اس میں سے ہم کچھ سائل اور محروم سائل وہ ہے کہ جس کو کچھ ضرورت ہے اور محروم کہ جس کو کچھ ملائی نہیں ہے اور وہ اس میں تو اس کے ہم خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پھر روز جزا پر یقین رکھتے ہیں اور پھر اس عذاب سے ہم ڈرتے ہیں یعنی ڈرنا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہم سے نراز نہ ہو جائیں اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم کوالیفائے ہو جائیں گے جنت کے لئے اور دوسری طرف وہ جو نیگٹیوڈ مثالیں دیئیں اگر اس کی طرف ہے تو بھئی ابھی فوراں موقع ہے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سرندر کر لیں پھر مزید بھی بتایا کہ جنت والوں میں کیا اور صلاحیت نے ہے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونیوں کے اس لیے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے تب ایک یہ بھی ہے کہ ہم شرم گاہوں کو حفاظت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایکسپشن کر دی کہ یہ جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ بیوی اور لونی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں اچھ اب یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو دنیا بھر میں یہ غلامی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ آپ ملٹری نے دوسری کو کیا تو اس میں جتنی خواتین تھی ان کو اپنی لونڈی یعنی غلام عورت بناتے تھے اور ان کے ساتھ پھر ازدواجی تعلق بھی کرتے تھے لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ابھی جب تک وہ سیٹل نہ ہو تو تب تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے ان کو لیکن ان کا سٹیٹس سب بالکل اپنی بیوی کی طرح کھا کریں لونڈیوں کا یہ ہوا اور پھر لونڈی یہ آگے آپ پہلے پڑھ چکے سورہ محمد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ جناب آپ نے اب آئندہ کسی کو غلام بنانا نہیں کہ کوئی بھی قیدی آئیں گے تو قیدی سے آپ یا تو کچھ فدیہ لے لیں گے یا پھر ان کو ویسے ہی ایک ان کو اصلاح کرنے کے لیے ان کو ازاد کر دیں گے حکم یہی دیا گیا اور جو ابھی پہلے سے ہی غلام ہے تو ان کو دیکھئے سیٹل کیجئے اور ان میں سے اب سورت النساء میں پڑھ چکے ہیں سورت المائدہ میں کہ جناب ان میں سے جو لوگ بھی غلامی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ان کو آپ ازادی دیں اور پھر صحابہ کرم یہی کرتے رہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکسٹی تھری افراد تھے کہ جن کو غلام کے طور پر ان کو خریدا اور خرید کے ان کو ازاد کیا تو یہ کرتے رہے تو یہ ریزلت ہے تو اب یہاں پہ یہ آیا کہ بھی یہ کہ آپ صرف بیوی اور لونڈی تک ہی ایکسپشن دیئے کہ آپ کی لیمٹ اتنی ہے یعنی آپ کا سکوپ اتنا ہے اس سے باہر جو جائیں گے تو وہ پھر نقام ہوں گے پھر فرمایا فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَارِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْعَعَدُونَ ہاں جو اس کے آگے کچھ چاہیں تو وہ یہ حد سے بڑھنے والے یہ حد سے پھر بڑھنے والے اللہ تعالیٰ نے جو ایک لیمٹ جو سکوپ رکھا ہوا ہے اس سے باہر ہم جو جائیں گے تو پھر کسی کے ساتھ بھی زواجی تعلق کریں گے تو وہ پھر ہم پہ جوتے پڑھنے ہیں اس میں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَوَدْ عَهْدِهِمْ رَعُون جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے آہد کا پاس کرتے ہیں انہیں ہم نے کسی بھی ایک خود اللہ رب العالمین سے اور مخلوق سے بھی انسانوں سے بھی جانوروں سے بھی جن سے بھی ہم نے کچھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوئے اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں اب دیکھیں کہ اپنے انسانوں پہ تو ہمیں بتا ہم کسی سے کوئی ایگریمنٹ کریں سیم ویسے کریں ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں وہ ہمارا ایگریمنٹ ہے تو اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو پھر that's good ہم کامیاب ہیں اور نہیں تو پھر ہم فیل ہو رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں اور تیسری ایگریمنٹ جیسے جانوروں کو کہا تو جانور پہ بھی ہم نے اگر زوچ لیا کہ جناب اس کو پیٹ کے طور پہ ہم اس کی خدمت کریں گے تو پھر کرتے بھی رہے وہ بھی requirement ہے کہ ہم اگر اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر بیٹھیں یہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی جانور کو purchase کرتے ہیں تو خدمت بھی کریں گے اور پھر قیاس کرتے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ جو بھی کسی بھی درخت کی اگر ہم کر رہے ہیں اس کو وہ پیدا کرنے کے لیے ہم کچھ effort کر رہے ہیں تو پھر اس کی خدمت بھی کریں جب تک آپ کے بس میں ہو وہ تو کریں پانی تو دیتے رہے ہیں اس کو یہ سارا یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پوری کائنات میں ہم نے کچھ pollution پیدا نہیں کرنے مطلب یہی ہے اس سب کا کہ یہ سب ایک naturally ہمارا اگریمنٹ ہے تو ہم نے اس پر عمل کرنا پھر مزید فرمایا جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں کہ ہم نے جو ایک حقیقت دیکھی ہے اس کو ہم نے کلیر بتانا ہے تو یہ اس میں جھوٹ نہیں بولنا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى الصَّلَاتِهِمْ مُحَافِزُمْ اور جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں کہ پھر یہ بھی ہے کہ نماز اب شروع کیا تو پھر ریگولر پڑھتے رہنی ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ ٹائم نہیں رکھا ہوا میں کہ دیلی اب اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا وہ صرف آپ کر لیں پورے ایک دن کے اندر ٹوئنٹی فائیو چلیں بہت کر لیں ٹھرٹی منٹس بس اتنی ہے یعنی دو رکعت فجر چار رکعت زہر چار رکعت آثر تین رکعت مغرب اور چار رکعت عشاء بس لازمی ہم پہ یہی ہے اس سے زیادہ جو پڑھیں گے وہ آپ کی مرضی ہے اس کا اللہ تعالیٰ اور ہم پہ حضر دے گا اور جو نہیں کرنا چاہے تو نہ سیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پہ کوئی گناہ نہیں لیکن یہ جو پانچ نمازیں جس کی رکعتیں آپ ٹوٹل کر لیں سیونٹین بنتی ہیں تو اس کو آپ اگر ایک منٹ میں ہی پڑھ لیتے ہیں تو سترہ منٹ چلو اگر دو منٹ میں ایک رکعت پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا کر لیں اتنی چلتا ہے نا تو اتنی آپ نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بس یہی آپ پہ رسپونسیبیلٹی ہے تو فرمایا کہ ریزلٹ کیا ہے اولائک افی جنات مکرمون یہی ہیں وہ جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں باغ اور نہر کی مثال دیتے ہوئے جنت کی شکل دکھائی ہے اور یہ ایسی ہے کہ جو اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھ آگئی ہمیں بھی سمجھ آجاتی ہے اور بیچ میں جتنے زمانے کے لوگ ہیں جتنے علاقوں کے ہیں سب کو یہ چیز سمجھ میں آجاتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اگر اور کوئی وہاں کے جو جو ہوں گے مثلا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی ہوائی جہاز اور اس نوعیت کے جو ہمیں دیں گے جنت میں تو اس کی بتاتے تو ان لوگوں کو سمجھ نہ آتی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر الفاظ وہی استعمال کیے کہ جو ہارڈ ٹائم کے انسان سمجھ سکتے ہیں تو وہیں تک بتایا ورنہ اس سے زیادہ یہ بتا دی آپ کو جو چاہے گا سب مل جائے جو دل چاہے جو خواہش ہے اسے مل جائے تو اب بتایا پھر اسی دنیا کے یعنی ہم اس دنیا میں جو امتحان میں سے فچے ہوئے ہیں تو اس میں اسی اگزیم یہ ہمارا کچھ سیونٹی ایٹی ہیئرز عام طور پر ہوتا ہے انسان کا لیکن کبھی کسی کا کم بھی ہوتا ہے کسی کا اوج سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ سوچتے جائے تو اب بتایا کہ اس کے منکرین کی پھر کچھ ان کی اگزیمپل بھی دکھا دیں فَمَا لِلَّذِينَكَ فَرُو قِبْلَكَ مُخْتَغِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِذِينَ پھر کیا بات ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ سنتے یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ آپ پر پلے پڑھ رہے ہیں اَيَتْمَعُو قُلْ اُمْرِئِن قُلْ اُمْرِئِن مِنْهُم اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيم کہ ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ راحت بھری جنت میں ناقل کر لیا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ دنیا میں بڑھا ہے قَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن مَا يُعْلَمُونَ ارگز نہیں یہ اپنی بڑھائی پر نہ اتر آئے ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے سال میں جب آپ کی دعوت چل رہی تھی سکس انڈر ٹویل میں اس وی کلندر میں تو تب یہ ہوا تھا کہ اب یہ منکرین بہت پورا گروپ بن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آکے بیسیں کر رہے تھے اور وہ بیسوں کا اللہ تعالی جواب دے رہا تھا تو اب یہ دیکھئے کہ بتایا کہ پھر بتاؤ ان کا ریزلٹ کیا ہونا چاہیے اس لیے یہ پروانہ کرو لیکن اس کے بعد تو یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوا کہ اب آپ بالکل عام ہر ہر انسان تک یہ میسج پہنچائیں جو مکہ میں ہیں اور مکہ سے باہر کے قبیلوں کے تو پھر آپ پہ مشکلات زیادہ آئیں ابھی تو اتنا ہی تھا کہ سائکولوجیکلی ٹورچر کر رہے تھے پھر زیادہ کیا کہ زیادہ تر تو یہ کہ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی وہ کیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل گھر کے ساتھ یا اندر بھی یا کئی نہ کئی ایسا کچرہ ڈال دینا کہ جسے آپ کے پاؤں زخمی ہو تو اس سنویت کی اور کچھ نہ کچھ اور کچھ گالیاں اور یہ بھی کہنا اس قسم کی حرکت کرتی تھی تو اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ابو لہب میں کر دیا کہ ابو لہب کی بیگم تھی کہ اتنی قریب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ اس لئے زیادہ سب سے بری عرکت وہی کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر یہ یہ جس کے کانٹے یہ لاتی رہی ہے انہی کو لے کے اٹھا کے اور اس کو اٹھا کے اپنے پوری رسی پھر جو ہے نا اسی کے گردن میں لے کے ان کو لے جایا جائے گا ریزلٹ اس کا یہ ہوگا تو اس ٹائپ کے لوگ تھے تو پھر مزید اس میں ارشاد فرمایا کہ اب اسی ریزلٹ کی مزید ڈیٹیل فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ حَلَا عَنْ نُبَدِّلَ خَيْرَ مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جو مشرق و مغرب کی تمام وسطوں کا مالک ہے ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی بدل کو ان سے بہتر پیدا کر دیں اور ہم اس سے آجز نہیں ہیں نہ رہیں گے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی قسم ہے کہ جناب یہ کنفرم ہے کہ یہ مشرق اور مغرب یعنی انسان کتنا سوچ سکتا ہے دور سے دور یعنی مشرق مغرب چلے شمال جنوب بس اتنا ہی سوچ سکتا ہے نا انسان تو بتایا گیا کہ ان سب کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے اور اس سے بھی زیادہ گلیکسیز اوپر نیچے بھی سوچ لیں ان سب کو اللہ ترح کنٹرول کر رہا ہے تو بھی یہ اللہ کی قسم ہے کہ وہ یہ کرے گا پیدا تو یہ گارنٹی کر دی اللہ تعالیٰ فَذَرْهُمْ يَخُودُ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُون اے رسول اس لیے یہ نہیں سمجھتے تو انہیں چھوڑ دیجئے یہ باتیں بنائیں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کی دھمکی انہیں دی جا رہی ہے اب دھمکی انہیں جو اب قریش کے تھے تو ان کو تو پہلے بتایا گیا کہ جناب تمہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمہیں موت دے گا اور پھر آخرت میں تمہارا اس کے بعد آئے گا اور یہ قریب ہی ہے تمہارا تو اسی پہ وہ دھمکی وہ کہتا ہے لاؤ جی وہ پھر دکھاؤ کب ہوگا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سکس سیرو نائن میں ہوئی تو سکس ہنڈرڈ ٹوئنٹی فور میں یہ واقعہ ہو گیا کہ جنگ بدر میں ان کے سارے لیڈرز کو اڑا دیا گیا کہ موت یہی پہ آگئی اور موت بھی اسی کے بڑے پہلوان تھے سب کچھ تھے وہ کرتے لیکن صحابہ کرام کے ہاتھوں بڑی آسانی سے بلکل ایک کسی پھل کی طرح وہ کٹے گئے یہ ریزلٹ ہوا یہ تو اس دنیا میں ہو گیا اور پھر اس کے بعد آخرت میں ان کا عذاب وہ تیار پھر کچھ اور بھی تھے جو ابھی اتنے کٹر نہیں تھے تو ان کا کچھ عرصے بعد آیا ریزلٹ اور پھر جو ایمان لے تو وہ جان چھٹ گئے گی دیکھئے جس دن یہ اپنی قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ دھاکتے ہوئے نکلیں گے گویا دوڑ کے لیے لگائے ہوئے نشانوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گے ان پر زلت چھاری ہوگی یہ ہے وہ دن جس سے یہ درائے جاتے رہے کہ جنہیں میسج اسی آخرت کا دیا گیا تو ریزلٹ ہوگا کہ قبروں سے نکل کر بھاگیں گے اور بالکل پریشان ہو کے ایک نشانوں کی طرح کہ بالکل جیسے تیر کو اگر پھینکا جائے یا آج کل کرنے تو گولی کو پھینکا جائے کیسی سپیڈ میں جاتی ایسے جائیں گے وہ بندے اور پھر ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور بڑی ایک زلت ہو رہی ہوگی اور یہ ریزلٹ ہوگا تو یہ جو زیادہ منکر ہیں ان کا تو یہ ہوگا جو اہل ایمان ہے ان کو تو پہلے دینی جیسے وہ پیدا ہو کے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو کر دے گا فوراں ان کو بینفٹ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے اور اگر ہمارے جیسے کوئی درمیانی لیول کے کچھ گناہ بھی ہیں کچھ بھی ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا نہیں ہے تو اس سے اندازہ یہی کہ اگر ہم توبہ کر چکے ہو تو انشاءاللہ پھر ہمیں بھی وہ بینفٹ ملنا فوراں شروع ہو جائے گا اور جنہوں نے وہ نہیں کیا تو پھر اللہ بہتر جانے کے کیا کرے گا پھر اس کے لیے وہی ہوگا کہ وہ بھی بڑی یہ ایک ان کو آنکھیں جھکی ہوں گی اور بڑی زلت ہو رہی ہوگی اور پھر وہ سوچ رہے ہوں گے کیا کریں اور پھر ہوگا یہی کہ اس کے بعد ریزلٹ آئے گا ریزلٹ کی بیس میں پھر اگر کوئی چھوٹی موٹی صدا مل نہیں تو وہ مل جائے گی اور اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے ہم نے سورہ توبہ میں دیکھ لی کہ جو مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اتنی غلطی ہوئی تھی کہ وہ صحیح ٹائم پہ ایک غزوہ تبوک میں وہ نہیں پہنچ سکتے تو ان کو کچھ دن کے لیے بس ان کو بائیکاٹ کی صدا ملی تھی اب وہ پوری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ انہوں نے کی اور قبول کر لی تو دیکھئے یہ ہوا معاملہ اچھا اسی طرح جیسے اب یہ پچھلی صورت میں پڑ چکے ہیں کہ حضر یونس علیہ السلام سے بس اتنی ہوا تھا کہ وہ جلدی ٹائم پہ اب وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا کہ مچھلی کے اندر ہی ان کو ڈال دیا اور پھر نکال بھی دیا اس کے بعد ہوا یہی کہ چند سیکنڈ کی بات ہی ہوئی ہوگی کہ جس میں ان کو آیا اور پورا ایک آگیا انہوں نے فوراں توبہ کیا اللہ تعالیٰ نے نکال دیا سہد بھی ٹھیک ہوئی اور وہ پہنچے تو جس پہ ان کا ایک تھا کہ یار یہ پوری قوم ایمان نہیں لے گی وہی ساری ایمان لے آئی تھی تو دیکھئے یہ بھی ایک ایک ایگزیمپل ہے تو اس طرح کی کچھ ہو جائیں گے ہمارے بھی معاملات تو پھر دیکھئے یہ ریزلٹ ہے اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں بیرہ تکلل پچھ لیجئے تاکہ ہم اگلی سورت کا بھی مطالعہ کریں جس میں پوری ڈیٹیل سے اگلی سورہ ہے سورہ نور یعظر نور علیہ السلام کی دعوت اور ہسٹری کی مثال ہے ان تفسیر کو بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں ان میں سے اور جس میں جو نیا آئیڈیا کچھ ازادہ ڈیپت سے آتی ہے اس میں جو کوئسچنز آئیں بلا تکلل آپ ایمیل کر لیجئے تاکہ آپ کی خدمت کر سکو یہ ویڈس اپ سے کر لیں بے شک جزا کر لو خیر واسطین جزا